سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے اللہ رہے تیری جسمِ منور کتابشیں اے جانے جامے جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصفعے بے تناہی سے ہے بری حیراہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن نصف کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے جمعہ دریچی پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلات و سلام علیکہ حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الامام امام الکلام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضرت کے لکھئے وینات پاک کا میں کچھ سے رہازی کر رہا ہوں سمات کر محمدوں کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ایس نہیں اور پنتا پاسے بولو یا رسول اللہ شیر سمات کرے سمات کرے دعاوں کے ساتھ کہ خالقِ عرضو بھئیہ بھئیہ مائک والے کیا کر رہے ہیں مائک چلارے ہیں بات کر رہے ہیں بھئیہ ریپٹ کیجئے ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ کہ خالقِ عرضو سما کرتا ہے چرچہ تیرا کہ خالقِ عرضو سما کرتا ہے چرچہ تیرا اور صدرہ پہ روح ہمیں پڑھتے خطبہ تیرا صدرہ پہ روح ہمیں پڑھتے خطبہ تیرا اور ہوا موتی کا عرضو ہمارہ پڑھتے خطبہ تیرہ کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہ بلبلے صدرہ بلندی کو تیری کیا جانے اور ہور غلما بھی تجھے اپنا پیمبر مانے اور ہور غلما بھی تجھے اپنا پیمبر مانے اور تجھے پہ قربان ہسو جان ہماری جانے یہ فرس والے اے برس والے تیری سوکت کا لوگیا جانے اے برس والے تیری سوکت کا لوگیا جانے کم سے کم نعرے کا جواب تو دید ہو گئی ان کا انتقال ہو جائے تب ہی بولیں گے کہ آپ لوگ نعرہ تکبیر اور ہنچی آواز میں بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جتنے لوگ آپ بیٹے ہوئے ہیں اگر سب کی آواز بلند ہو جائے تو میرے خیال سے ندبہ و دیوبند کے لوگ بہرے ہو جائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص مقدس زندہ بار زیادہ محبت سے بولو ایسے نہیں اپنے ہاتھ اڑا کے بولو یا رسول اللہ شیم العظا کریم قلعے کے تسبیح لگاتے ہیں ہر ایک سو پھیرے اور پھر بھی منحوس نظر آتے ہیں ان کے پھر بھی منحوس نظر آتے ہیں ان کے چہرے اور کہے گئے سچ یہ بڑھ پہلی سے مجھا دیدھے میرے کہ میٹھے گا یہ میٹھے ہے میٹھے گا یہ ہے میٹھے ہے میٹھے چاہے کہ تُو سمجھ ہے تیرے